نمزکر دوستو میں آپ کا دوست نریش خنہ حاضر ہوں شوٹ ووٹ لٹریری فورم آپ کے لیے فلمی بائسکوپ کے ذریعے کسی نہ کسی پنکار سے یعنی کہ بولی ووڈ کلاکار سے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں اسی کڑی میں آج ہم آپ کی ملاقات کروا رہے ہیں جانے مانے گائک میٹھی آواز کے مالک سنگیتگار حیمد کمار سے بے قرار کرتے ہمیں یوں نہ جائی ہو آپ کو ہمارے قسم لوگ حیمد مکھو پاتے آئے جی ہاں یہ تھا ان کا پورا نام ان کا جنب سولہ جون انیس سو بیس کو بنارس میں ہوا تھا بعد میں یہ کلکتہ آ کر بس گئے انہوں نے بھوانی پور کے سکول میں پڑا ہی کی انہوں نے انجننگ کرنے کی سوچی لیکن کلاکار من ان کو کلا کے کشیطر میں ہی جانے کی گواہی دے رہا تھا حالانکہ ان کے پتا اس حق میں نہیں تھے لیکن جیت گیا کلاکار من اور یہ کلا کے کشیطر میں پہنچ گئے حیمد کمار بانگلہ اور ہندی فلموں کے مشہور فلم میوزک ڈائریکٹر اور ربندر سنگیت کے جانکار تھے انہوں نے ربندر سنگیت کا استعمال فلموں میں بھی کیا اور سنسار بھر میں اس کو پہنچایا بھی یہ کل ملا کر تین بھائی تھے اور ان کا دوسرے نمبر پر نام آتا تھا ایک ان کی بہن تھی نیلی ماں بڑے بھائی تارا جوتھی اور اس کے بعد حمد کمار اور اس کے بعد امن مکھو پادھائے تینوں بھائی کسی نہ کسی طرح سے کلا اور سنسکرتی سے جڑے ہوئے تھے جگت بھر کی روشنی کے لیے کروڑوں کی زندگی کے لیے انہوں نے لگو کتھائیں بھی لکھیں جو کی چھپیں دیش نام کی پترکہ میں انہوں نے اپنا زندگی کا پہلا گیت سن 1935 میں آل انڈیا ریڈیو کیلکٹا کے لیے گایا جس کا سنگیت شیلیش دت گپتہ کا تھا یہ ان سے بہت پرہاویت ہوئے اپنے زمانے کے جانے مانے گھائک پنکج ملک سے بھی یہ بہت متاثر ہوئے شاستری سنگیت کی تعلیم انہوں نے فنی بھوشن بنرجی سے لینے کے ساتھ ساتھ کلمبیا لیول کے لیے اور گراما فون کمپنی آف انڈیا کے لیے پہلا گانا گایا تھا ان کا پہلا گیت تھا ان کی پہلی بانگلہ فلم ابھی یاتری تھی جو کہ سن 1943 میں بنی حمد کمار اپٹا کے صدر سے بن گئے اور اپٹا کے سکری ممبر سلل چودھری سے ان کی ملاقات ہوئی اور وہ بھی بعد میں بہت بڑے سنگیت کار بن گئے ان کے ایک دوست تھے ہمین گپتہ انہوں نے انہیں ممبئی بلا لیا یہ جب ممبئی آئے تو یہ وہ دور تھا جب اور سنگیت کار اپنے شاستری سنگیت سے ہٹ کر پاسچت سنگیت کی اور مڑ رہے تھے لیکن کئی نرماتہ ایسے تھے جو چاہتے تھے کہ کرکش آواز کی بجائے مدھر سنگیت سنائی دے حیمت کمار کی آواز میں بہت مٹھاز تھی ایسا لگتا تھا کہ کوئی سادھو گا رہا ہے یہ کبھی بھی ہائی پچکے گیت نہیں گاتے تھے اور یہ لو پچکے گیتوں میں بھی اپنی مدھر آواز بکھیرتے تھے فلمیستان سٹوڈیو کے ساتھ جڑے رہے حیمت کمار کی پہلی ہندی فلم بنکم چندر چٹو پادہا کی لکھی ہوئی کہانی پر فلم آنند مٹھ کے لیے سنگیت دیا اور خوب نام کم آیا اس فلم میں انہوں نے لطا مگیش کر کے ساتھ ایک یادگار گیت بھی گایا سچندے برمن نے ان سے کئی گیت کرائے فلم جال میں ہاؤس نمبر چوالیس میں چھپ ہے دھرتی چھپ ہے چاند ستارے سولما سال کے لیے انہوں نے پلی بیک سنگنگ میں ایک الگ مقام حاصل کر لیا تھا ناغن فلم کا سنگیت انہوں نے دیا اور بیسٹ میوزک ڈائریکٹر کا فلم فیر آوارڈ ان کو ملا اس میں انہوں نے ایک گیت بھی گایا اور اس فلم میں بجی بین تو سب کو یاد ہے من ڈونے میرا تن ڈونے میرے دل تھا گیا پرار بھی گا بھی گا ہے سماں ایسے میں یہ تُو کہا میرا دل یہ پکار ہے انہی دنوں اسسسٹنٹ میوزک ڈائریکٹر کے طور پر ان کے ساتھ کام کر رہتے روی چھرما جو کی بعد میں بہت بڑے میوزک ڈائریکٹر بنے اور ان کو ہم سنگیت کار روی کے نام سے جانتے ہیں ہمت کمار نے ہمت بیلا پروڈیکشن نام سے ایک کمپنی بھی بنائی اور انہوں نے پہلی فلم بنائی نیل آکاشے نیچے جسے راشتر پتی کا گورڈ میڈل بھی ملا انہوں نے اپنے جیون میں لگ بھگ دو ہزار گیتوں کو سنگیت دیا اور ان کی مشہور فلمیں تھیں بیس سال بعد تیرے کون سے ہے منگیر کہیں بھی چلے کہیں بھی کوہرہ لے کے چلے مجھے اپنے چاہ بیوی اور مقان جانے کہاں دیکھا ہے کہاں دیکھا ہے تمہیں فرار دلے نادا کو سنبھالوں تو چلے جائے گا ایک سرہ ہوش میں کھالوں تو چلے جائے گا پیار کی داستہ تُو سنو تو کہے پیار کی داستہ رہا گیر اور خاموشی انہوں نے بانگلہ سنیما اور ہندی سنیما میں ساتھ ساتھ کام کیا ان کے دو بچے تھے جائنت اور بیٹی رانو جائنت کی شادی اپنے زمانے کی مشہور ابھینتری موسمی چٹر جی سے ہوئی اور رانو مکر جی جو ان کی بیٹی تھی ان کا گیت آپ کو یاد ہوگا پرانی فلم ماسوم کے لیے نانی تیری مورنی کو مور لے دے باقی جو بچہ تکالے چھو لے گا جی ہاں یہ گیت رانو مکر جی نے گایا تھا حمد کمار کو پدم بھوشن اور پدم شریع آوارڈ بھی ملنے تھے لیکن انہوں نے یہ آوارڈ لینے سے منع کر دیا دو ہزار تین میں ان کے نام سے بھارت سرکار نے ڈاک ٹکٹ بھی جاری کیا چھبیس سپٹمبر انیس سو نیاسی کو دل کا دورہ پڑھنے سے ان کا دہانت ہو گیا اور یہ مہان ستارہ اس دنیا کو الویدہ کہ گیا اور پیچھے چھوڑ گیا ایک کبھی نہ بھول پانے والا مدھر گیت سنگیت دوستو ہمارا آج کا پروگرام آپ کو کیسا لگا ضرور بتائیے اس پہ کمنٹ کیجئے لائک کیجئے سبسکرائب پیجئے اسی طرح سے ہم آپ کے لیے اور بھی بہت اچھے اچھے پروگرام لے کے آئیں گے یہ ہے فلمی بائسکوپ اور یہ پیشکش تھی شوٹ ووٹ لٹریری فورم کی اور اگلے پروگرام تک اپنے دوست نریش خنہ کو اجازت دیجئے نمسکر